ماشاءاللہ یہ گرافٹ ہے افغانستانی کا وائلڈ کا یہ مجھے ایک روڈ پہ ملی تھی اور اس کے اوپر ایک دو فروٹنگ بھی لگی بھی تھی بٹ وہ فروٹنگ کچھی تھی تو میں اس کی ایک کلم لے کر آیا تھا اس کی میں نے تین بڑ نکال کر تو میں نے گرافٹ کی تھی ایک یہ بڑ ماشاءاللہ چل گئی ہے اس نے لیفز نکال لیا ہے لیفز اس کے بڑے خوبصورت ہیں جب تھوڑے بڑے ہوں گے پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک میں نے یہاں پر گرافٹ کیا تھا یہ بھی زندہ ہے بڑا بھی چلانی ہے ایک میں نے یہاں پر گرافٹ کیا تھا ماشاءاللہ یہ بھی چل گئے مطلب کہ تین میں سے دو چل گئے ہیں ایک ایٹی پرسنٹ پر اٹھ گرل ٹھیک آیا گرافٹنگ کا باقی ایک ٹوئنٹی پرسنٹ پھر آپ کو بتا ہے آپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس ایک ورائٹی آ جائے گی اگر یہ چل جائے گی تو پھر ہمارے پاس اس سے اچھے روٹ سٹاک بنا سکتا ہوں میں کیونکہ یہ ایک وائلڈ ورائٹی ہے اور اس کا روٹ سٹاک جنسا بڑا بہترین چلتا ہے یہ روٹ سٹاکنگ کے لئے جنسا میں لے کیا ہوں چلو اس کو گرافٹ کر کے ملٹیپلائے کریں گے پھر اس کی کٹنگ کیونکہ ان کو گروہ کرنا بہت مشکل ہے جو وائلڈ گروہ ہوتی ہیں نا پودے جو خود گروہ نکلاتے ہیں اکثر روٹ پر نکلے ہوتے ہیں ان کی کٹنگ کو گروہ کرانا بہت مشکل ہوتا ہے سپیشلی تب جب ان کی کٹنگ بہت بڑی ایک ہوں اس کٹنگ سے بھی بڑی ایک بڑی ایک اس کی ٹینیاں ہوتی ہیں وائلڈ فکس کی اور بڑی گندی سی حالت میں ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں بڑ گرافٹنگ بڑی بہترین رہتی ہے اب یہ ماشاءاللہ چال جائے گا تو اس سے ہم مزید پودے بنا سکتے ہیں